میں بغیر کسی تاخیر کے اب قرآنی کمپیوٹر پیش کر رہا ہوں سب سے پہلی طالب علم دھنکول کی طالب علم شبانہ خاتون کو دعوت دیتا ہوں شبانہ خاتون آئیں اور وہ اپنا پرگرام پیش کریں گی دوستو قرآنی محفیل ہے دل و نگاہ سے آپ یہاں پر دیکھیں گے جب قرآن پڑھا جاتا ہے رحمتیں نازل ہوتی ہیں سکینہ نازل ہوتا ہے فرشتے ہاتھا کر لیتے ہیں آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے رحمتوں کو درتے ہوئے آپ کا خاموش مزاج بیٹھنا دل کے سکون کے ذات بیٹھنا یہی نوزول سکینہ کی دلیل ہے کہ اس محفیل میں سکینہ نازل ہو رہا ہے فرشتوں کی آمد ہے چہار جانب سے ہاتھا کر رکھا ہے رحمتوں نے دھاپ رکھا ہے اب آپ کے سامنے آئیں گی شبانہ خاتون یہ سکینہņا میں سے ہتا ہے اس کا دح certainly sہم سکینہ آپ پڑھ میں آپ مولانا عرشاء صاحب ہمارے مہمان ہیں ہمارے سمدھی بھی یہاں تشریف فرمائے مولانا وصیح مشمشی صاحب پہلی مرد وہ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں یہاں کے پروگرام سے متعلق ان کو پتا نہیں لیکن آج انہیں بھی بہت ہی جمعی کے ساتھ یہاں بیٹھ کر کام کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شبانہ خاتون یہ شبانہ دھنکھول میں محمد انصار صاحب ہیں ان کی صاحب زادی ہیں یہ تعریف رانہ مناسب معلوم ہوتا ہے چونکہ ان کے گارجین وغیرہ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں اور سبھی آپ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں سبھی محبت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں شبانہ خاتون آپ کا پہلا سواب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہاں لذین آمنوں انما القمر والمیزر والمیزر والانصاب والعزلام پڑھی آپ پارہ ساتھ سورہ مائدہ آیت نمبر نبوے سورہ کا پارما رکو پارے کا دوسرا رکو یہ سورہ مدینہ منہ مڑا میں نازل ہوئی اس سورہ میں کل سولہ رکو ہے اور ایک سو بیس آیات ہیں اس سورہ سے پہلے سورہ نشاء ہے اور اس کے بعد سورت الانعام ہے اس سورہ کی پہلی آیات ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوں اوفوا بالعقود احلت لكم بیمت الانعام اور آخری آیات اور آخری آیات ایوہ السماوات والاعظ وما بین وہو عالا کل شیئ و قدیر آپ کے سوال کا جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوں انہا الغمر والمیسر والانوازاب والازلام والازلام رجز من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما یريد الشیطان ان یوکع بينکم العذابت والبغضاء والبغضاء بالغمر والمیسر ویسدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل آنتم متعون واقیموا اللہ واقیموا الرسول واحزرون فان تولیتن فاعلموا ان ما علن رسولنا البلاو المبین ليس على الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح وفیما تقیموا فیما تقیموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات سم متقوا سم متقوا وآمنوا سم متقوا وأحسنوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِرِينَ بس بس شبانا آپ سے دوسرا سوال متشابعات کسی سلے میں کر رہے ہیں قرآن کی آیت ہے وَعِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَسْ جُدُوْ لِآدَمَا فَسَجَدُوْ إِلَّا إِبْلِيسِ کہ چند متشابع آیات روبو پارے اور آیات کی تائین کے ساتھ بڑھیا پارا ایک سورا پکڑا کا چوتھا روبو پارے کا بھی چوتھا روبو آیات نمبر چوتیس بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَسْ جُدُوْ لِآدَمَا فَسَجَدُوْ إِلَّا إِبْلِيسِ اَبَا وَسْتَقْبَهَ وَجَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ پارا آٹھ سورا عراء کا دوسرا روبو پارے کا نوبا روبو آیات نمبر گیارا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ غَلَقْنَاكُمْ سُمَّ زَبَّغْنَاكُمْ سُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَسْ جُدُوْ لِآدَمَا فَسَجَدُوْ إِلَّا إِبْلِيسِ لَمْ يَبُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ پارا پندرہ سورا کا حفظ سات بار روبو پارے کا انیس بار روبو آیات نمبر پچاس بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَسْ جُدُوْ لِآدَمَا فَسَجَدُوْ إِلَّا إِبْلِيسِ كَانَ مِنَ الْجِنِ فَفَسَكَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ اَفَتَتْتَقِزُونَا وَجْرِكْ جَدَوْ أَوْلِيَاءَ مِنْ عَدُونِي وَهُمْ لَكُمْ مِنْ عَدُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُكُمْ بِإِصَلِ الظَّالِمِينَ بَدَلَا بس نمونہ کے طور پر چند آیات میں پڑھوا رہا ہوں میرے بھائیوں اور بہنوں میری بہنیں قرآن کی محفیل ہے کلام اللہ پڑھا جا رہا ہے اپنی بات بند کریں قدا کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے آپ اگر قرآن کے درمیان گستگو کرتے میں پائے جائیں گے کچھ بچے بات کر رہے ہیں آپ ہیں یہ قرآن سے بیزاری کی دلیل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں آپ محبوب نہیں ہیں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی کے ساتھ قرآن کریم کو سنیے شبانہ خاتون آپ سے ایک اور سوال کر رہا ہوں اور بہت مشکل سوال ہیں اور شاید کہ آپ میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا اس ٹیج کو علماء اس سے ممتاز آلک ہے لیکن آپ میں سے ایک میں چیلنج ہے اور ہنڈریٹ پرسنٹ چیلنج آپ سے ہے کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا جو میں سوال کرنے جا رہا ہوں اس بچی سے شبانہ بیٹی اب بتاؤ قرآن کریم کی کون سی صورت ہے جس کی صرف ایک آیت میں تیتیس مرتبہ میم آیا ہے وہ آیت پڑھ کر بتائیا پارہ تین سورہ بکڑا آیت نمبر دو سو پیراسی سورہ کا ارتیسوہ رکو پارے کا نوبہ رکو یہ سورہ مدینہ منہ ورہ میں نازل ہوگی اس سورہ میں پھر چالیس رکو ہے اور دو سو چیاسی آیات ہے جس آیات کے بارے میں پوچھا گیا اس میں کل تیتیس مرتبہ میم آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الرحیم يا ایوہ الذین آملو اذا تدا یوات بدین الی ایلی 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 مسمم فاکتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلُ وَلَا يَأْفَكَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَكَ مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُهُ وَلْزُمْ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ وَجَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ فَإِنْ وَلَا يَسْتَقِيْهُ فَإِنْ وَلَا يَسْتَقِيْهُ بہترین آپ کو حافظ قرآن بنائے اور امت مسلمہ کی ماں پانوں کے لئے مشعل را بنائے جائے دوسری بچی مدرس عزیز یا تجلو قرآن کی اسے بھی مدرس عزیز